میں کلاسس میں آپ کا سواغت ہے استقبال ہے ویلکم ہے میں کامران اکمل آج کی اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے ایسپائرن جو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ فیوچر میں ٹیچر بنے اور اس کے لیے جامعہ ڈیلیٹ کے فارم میں ایک بھیتین کوس پروائیڈ کرتا ہے جو ڈپلومہ ان الیمنٹری ایڈوکیشن کا ہوتا ہے تو الیمنٹری ایڈوکیشن کرنے کے کیا فائدہ ہیں اسی کے ساتھ سیلیبس کیا ہے ایگزام کب ہونا ہے کس پیٹرن پر ہمیں تیاری کرنی ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ کیا ہے ان تمام چیزوں پر ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور آپ کو کیسے ایگزام کو کریک کرنا ہے کیا کیا وہ اسٹیپ ہوں گے جس کو اگر آپ پھولو کریں گے تو آپ ایزلی ایگزام کو کریک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ لاشٹ میں اگر آپ کا کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ میرے ٹیلیگرام لنک سے جڑ کر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں اس کو بتا دوں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ ڈیالیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیالیٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹین پلس ٹو کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ ٹین پلس ٹو کو کوالیفائی کر گئے ہوں اس کے بعد سے آپ الیجیبل ہے کہ آپ ڈیالیٹ ڈیپلومہ ان الیمنٹری ایجوکیشن کے لیے آپ فارم فل کر سکتے ہیں جامعہ کے لیے اور ابھی ڈیٹ کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ایک تیس تک تو ابھی آپ کے پاس چار دن اور ٹائم ہے جو بھی نہیں فارم فل کیے تھے وہ دوبارہ سے فارم فل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سب سے پہلا اگر ہم الیجیبلیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو الیجیبلیٹی ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے اور جو بھی ڈیالیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جامعہ میں جب آپ ڈیالیٹ کے لیے فارم فل کریں گے تو آپ کے پاس دو میڈیم ہوتے ہیں ایک ہندی میڈیم ہوتے ہیں اور سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ اردو میڈیم اور دونوں کے لیے پچاس پچاس سیٹے ہیں یعنی کہ پچاس ہندی کے لیے اور پچاس اردو کے لیے تو اب جو بھی اردو ساپلائی کر رہے ہیں تو ان کو کسی بھی آپ کو ٹین لیول پہ جہاں پہ آپ میٹرک کو پاس کرتے ہیں تو وہاں پہ اردو آپ کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ نہیں تو سینیہ سیکنڈری جو آپ ٹویل کو کوالیفائی کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے پاس اردو ایز سبجیکٹ ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ اردو میڈیم سے ڈیالیٹ کو اپلائی کرنے کے ایلیجیبل ہوں گے ایک چیز یہ ٹوٹل پچاس سیٹ ہندی میں ہے اور پچاس سیٹ اردو میں ہے تیسری کے سو ٹوٹل سو سیٹ ہو جاتے ہیں اگزام اس کا جو ہونا ہے وہ تیس جون کو ہونا ہے اور اگزام کے لیے آپ کو جو ٹائم دیا جائے گا وہ تین گھنٹے کے دیا جائے گا یعنی کہ ڈھائی بجے سے لے کر ساڑھے پانچ بجے تک آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور اس تین گھنٹہ کو آپ بہت بڑیہ سے پروپروے میں یوز کر کے آپ اپنے اگزام کو دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہے سیلیبس کیا ہے کن چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہے تب جا کے ہم ایزلی اس اگزام کو کریک کر سکتے ہیں تو اسی کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو بھی بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو ایک چیز تھوڑا سا آپ اور بھی جان سکتے ہیں کہ جو بھی آپ میں سے گریجویشن کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت بار ہم لوگ جب بیٹ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے یا بہت سارے لڑکیاں ایسی تھی جو بیٹ میں گریجویشن میں فرسٹ یا سیکنڈ یئر میں ہیں لیکن ان کا ڈی ایلیڈ میں ہو گیا تو ان لوگوں نے گریجویشن کو وہیں پہ روپ دیا اور روپنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ڈی ایلیڈ کو کنٹینیو کیا اور DLA کو continue کرنے کے بعد سے پھر سے ان لوگوں نے اپنے graduation کو complete کیا کیونکہ graduation کو complete کرنے کے لیے آپ کا 6 year کا time دیا جاتا ہے تو وہ کافی enough ہوتا ہے پھر آپ وہ کر کے بھی آپ graduation کو complete کر سکتی ہیں carry forward کر سکتی ہیں اب syllabus کیا ہے سب سے پہلا اگر آپ دیکھئے گا summary of entrance test یہ اس کا جو nature ہے وہ آپ کا part یہ جو ہوتا ہے پورا objective multiple choice questions ہوتا ہے آپ کو 3 گھنٹہ time دیا جائے گا maximum marks جو ہوں گے 170 ہوں گے passing marks جو ہوں گا 15% آپ کو marks لانا پڑے گا تب جا کے آپ کا نام آگے آ سکتا ہے اگر 15% سے کم آتا ہے تو کوئی chance آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے negative marking ہے اس میں ہاں تو وہ negative marking اس میں ہے تو اب جو ہے کیا کیا چیزوں پر آپ کو focus کرنا ہے سب سے پہلا جو ہے interest test item کیا ہوگا سب سے پہلا section A جو ہے section A میں general intelligence سے 30 number کے question ہوں گے اور general intelligence میں basically اگر آپ بات کرتے ہیں تو reasoning ہوں گے اور reasoning سب ہو سکتے ہیں اس میں coding decoding کا بلد relationship کا ہو گیا سب کیا تو وہ آپ کو کافی بڑیہ سے دیکھنا پڑے گا general intelligence اسی کے ساتھ ساتھ اسی میں آپ کا gk کا بھی portion ہوگا جو aesthetic gk ہوگا تو اس aesthetic gk کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا general intelligence میں teaching second جو section B ہے وہ ہے teaching aptitude کا اور teaching aptitude کا role بہت ہی زیادہ important ہوتا ہے جو بھی آپ میں سے جب teacher بننے کا آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ کا اندر ایک ability ہونی چاہیے ایک آپ کا اندر سمجھ ہونی چاہیے کہ teaching aptitude کے کیا aptitude ہو سکتے ہیں ایک teacher بننے کے لئے کن کن چیزوں کو ہونا اوسیق اور ضروری ہے تو وہ آپ کا اندر ایک understanding ہونی چاہیے teaching aptitude سے related this question ہوتے ہیں اور وہ this question جو ہے کافی important ہوتے ہیں اور اگر آپ teaching aptitude کو صحیح سے کر لیں گے تو آپ 30 میں سے 30 marks لے کر آ سکتے ہیں basically یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں teacher کا aptitude کو جانچا جاتا ہے کہ یہ teacher بننے آرہے کیا ان کے اندر سکشم ہے teaching سے related کچھ آپ کو situation دیے جائیں گے اور اس situation کو کون سب سے زیادہ آپ کے لئے قریب ہو سکتا ہے جو صحیح لگے گا اس پہ آپ کو ٹک کرنا ہوتا ہے تو میں teaching aptitude پہ 4 سے 5 ویڈیو بھی upload کرنے والا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں section c جو ہے وہ current affairs ہے یہ 30 number کا ہوگا اور current وہ بھی آپ کو دیکھ نا ہے جیسے ابھی cbsc کے director change ہوئی ہیں اس کے ساتھ ujc کے chairman دوسرے بنائے گئے ہیں تو اس کے ساتھ upsc کے chairman دوسرے بنائے گئے ہیں تو جتنے بھی خاص طور سے جو educational sector ہے وہاں کے فاؤنڈیشن یہ ہے head quarter کہا پہ ہے اس ساتھ educations related جو بھی scheme وغیرہ یا منصوب estate کے ذریعے یا فیر estate central government کے ذریعے سے issue کیا گیا ہو launch کیا گیا ہو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے سائنس سائنس سی 20 نمبر کے question ہوں گے physics chemistry bio تینوں سے یہ question ہوں گے ٹھیک اس کے ساتھ آپ environmental science سے بھی question ہوگا تو وہ آپ 3 level تک بہت ہی clear ہونا چاہیئے خواہ natural science یا social science یا mathematics mathematics ہو تو natural science آپ 10 تک physics chemistry bio اور environmental science کو اچھا سے دیکھ لیں social science میں history politics civics and geography یہ چاروں کو بہت بڑی سے دیکھنا ہوگا اور static factual होتے ہیں تو وہ اسی کے according آپ کو تیاری کرنے پڑیں گے mathematics بھی اسی level پہ 10 level تک mathematics کو آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد section d میں جو fourth number پہ ہے وہ ہے language سے 20 number کے question ہوتے ہیں تو اب یہ چیز جو بھی اردو question جو ہوں گے وہ دو ہی language میں ہوں گے اور ہندی میں ہوں گے جنہوں نے اردو opt کیا ہوگا تو ان کے لئے سب question جو ہوں گے وہ اردو میں ہوں گے اور جنہوں نے ہندی opt کیا ہوگا ان کے لئے سب question ہوں گے وہ سب کس ہوں گے ہندی language میں ہوں گے اب language میں وہ کیا پوچھیں گے جیسے جو اردو medium سے جن لوگوں نے form کو fill کیا ہے تو اردو grammar سے related ان سے question پوچھے جائیں جیسے fill کیا ہے file کیا اس میں file کیا ہے اس میں کیا ہے موسوف صفت کیا ہے اسی کے ساتھ جمع پوچھ دیں گے اسی کے ساتھ مونس ہے اس کو پوچھ دیں گے یا پھر کئی جو بہت famous شاعری وغیرہ ہے اس کے بارے میں پوچھ تکتے ہیں جیسے last year میں کہ ردیف کس کو کہتے ہیں قافیہ کس کو کہتے ہیں بیت الگزل کس کو کہا جاتا ہے تو اس طرح سے question وہ پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اردو لینگویز کو opt کیا ہے تو آپ کتنا کافی بڑھی سے آپ پڑھنے کی ضرورت ہے سنگیا سرونا ambitiation ہو گیا کریا ہو گیا اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو واقعے ہوتے کتنے پرکار شبد وغیرہ کون سے ہیں تو یہ سارے چیزیں اسی سے آپ سے question پوچھے جائیں گے 20 نمبر کا جو لنگویز کا ہوگا تو اگر لنگویز کو بھی آپ نے صحیح سے کر لیا تو آپ اس میں بھی کافی بہتر marks لگ کر آ سکتے ہیں تو یہ section d میں total 80 نمبر ہوں گے اور آپ total number 170 number ہے اور اس میں سے آپ جتنے زیادہ زیادہ number لگ کر آئیں گے تو چانسز زیادہ ہے کہ آپ کا selection ہو جائے گا کیونکہ دو سال پہلے اس میں interview نہیں ہوتا تھا لیکن interview بھی لیا جا رہا ہے اور interview آپ 30 number کا ہوگا تو interview کے point of view سے ہمیں تیاری کرنی ہے ان تمام چیزوں کے لیے ہم ایک مرتبہ بات کریں جو بھی بیڈ کے لیے ہو یا delete تیاری کر رہے ہو تو خاص طور سے interview میں جو interviewer ہوتے ہیں وہ کیا کیا پوچھتے ہیں تو تمام چیزوں پوچھ سکتے ہیں once again thank you so much